زور لگا کے توڑوں ہاتھوں کو بلند کر کے قرآن مجید سے اپنی محبت کا ثبوت دے نا رائے تک بھی کہ آپ کی آواز چھوٹے اٹھے تک جانی چاہیے نا رائے تک بھی مستاقِ قرآن کی ایک سزا قرآن کی بے حرمتی قرآن کی بے حرمتی قرآن کی بے حرمتی قرآن سے رشتہ کیا قرآن سے رشتہ کیا سوزلوانوں کو جہری غفلت کی نین سے اکھانے کی کوشش کی کہ رسول اللہ کی نموز کے لیے اور قرآن کی حرمت کے لیے ہی کٹھے ہو جاؤ جب بھی کوئی رسول اللہ کی توہین کرتا ہے یا تو قرآن کی توہین کرتا ہے وہ ہمارے دل دکھتے ہیں دوستان عزیز میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کیونکہ یہ پرزور انداز میں پاکستانی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اقوام اتحدہ سے مطالبہ کرے اور مسلمان ممالک کو اکٹھا کرنے کی آج سے کوشش شروع کرے تاکہ ہم دنیا کے اندر دو عرب کے قریب ہیں تو وہ مرمائندگی جو پچاس سے زیادہ مسلمان ممالک مسلمانوں کی کر رہے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو اور اقوام متحدہ سے ایسی قرارداتیں پاس کرائیں کیونکہ کوئی بھی جو اسلام کا مخالف ہے وہ خود یہ کام نہیں کرے گا اگر اقوام متحدہ نیوٹل ہے تو وہ یہ قراردات پاس کرے کہ جس طرح ٹرینڈری کے خلاف انہوں نے قانون بنائے اس سارے سران کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا انجیل کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا قرآن کے خلاف بھی کوئی دنیا میں اس طرح کا توہین امید رویہ اختیار نہ کرے یہ ہمارا مطالبہ ہے ہماری حکومت آگے آئے اور اقوام متحدہ سے ہم حکومت کا ساتھ ہے اس معاملے میں کیونکہ یہ کسی ایک مکتبہ فکر کا معاملہ نہیں ہے یہ کسی ایک جماعت کا معاملہ نہیں ہے میرے محترم بائیو یہ کفر ایڈی چوٹی کا زور لگا لے اللہ کی قسم ہے جس اللہ نے یہ قرآن مجید نازل کیا ہے خالق کائنات نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کلام پاک یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے انگیبان ہیں میرے عزیز بائیو یہ یہودوں نے سارا قبطیرہ ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے اپنے کلام کو تورات انجیر کو بدل ڈالا ہے اس لیے یہ کوشش پڑتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں کہ یہ فضول کام ہے نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرہ القرآن فَإِنَّهُ لَا تِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو شخص قرآن مجید میں پڑتا ہے یہ قرآن قل قیامت والے دن اس کی سفارش کرے گا جہاں ماں سفارش نہیں کرے گی باپ کام نہیں آئے گا محلے والے کام نہیں آئیں گے خاندان والے کام نہیں آئیں گے قل قیامت والے دن یہ قرآن آپ کی سفارش کر کے جنت الفرقیف میں آپ کو تاکل کروائے گا اس لئے اس طرح قرآن پڑھنے سے قرآن آپ کی سفارش کرے گا اسی طرح یہ شرق قرآن کی سفارش کرے گا اور یہ پڑے اٹھے کی سای زمین کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے گوایاں دے گی کہ یا اللہ یہ تیرے شرق قرآن کے لوگ اس دردی پر کرے ہوکے تیرے قرآن کی حصت کریں گے قرآن کی حرمت کریں گے قرآن کی حرمت کریں گے یہ شبیتاروں والے یہ بچے قصورت میں جمال اللہ کی قسم یہ جمیر آپ کی جوائیہ دے گی اس لئے جتنی کے خرے ہونا ہے جا آپ کے خرے ہونا ہے